السلام علیکم ویڈیوئرز میں ہوں فروخ راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نالیج فونٹین آج کا جو ٹاپک ہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے ویسے تو ظاہر ہے دنیا میں اس وقت کرونا وائرس نے تباہی مچائی لیکن پاکستان کے حوالے سے اب بہت امپورٹنٹ ہوگی ہے کچھ بات کرنا کہ تین ہفتے پہلے شاید یہ چار ہفتے پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی اور گورنمنٹ کو سجیسٹ کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ نیشنل ایلتھ امرجنسی آفیس کریں جو کہ ابھی تک شاید نہیں ہو پائی اس طرح سے آناؤنس نہیں کیا گیا دو کہ کل امریکہ میں کل یا پرسو امریکہ میں نیشنل ایلتھ امرجنسی آفیس کی گئی اب جو اس وقت چیزیں کہی گئی تھی یا کرنی چاہیے تھی کہ آپ کو بورڈر سیل کرنے چاہیے تھے پروپر سرولینس اور سکریننگ کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی وہ سکریننگ بورڈر سکریننگ یا ائرپورٹ پر سکریننگ میں کہیں نہ کہیں آہ نیگلیجنس ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگ انٹر کر گئے ہیں انسٹ کر گئے ہیں اور آہ اب جو ہے ہمارے یہ وبا جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی ٹھیک ہے اور آہ ایک اور چیز جو بہت آہ یا مت ہے یا مس کلکولیٹڈ ہے اس حوالے سے کرونا وائرس کے حوالے سے وہ یہ ہے جی کہ اس کا انکوبیشن آہ انکوبیشن پیریٹ جو ہے آہ انکومبیشن پیریٹ جو ہے وہ دو افتے ہے ایسا نہیں ہے آہ اس کا انکوبیشن پیریٹ تین ہفتے ہے تو آہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو آہ کرٹائن میں آہ لوگوں کو رکھنا ہے وہ دو ہفتے نہیں بلکہ تین ہفتے رکھا جائے یا ایک مہینہ رکھا جائے اب جو مین چیزیں کرنے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو پروونس لاک ڈاؤن کیے جائیں مطلب صوبے لاک ڈاؤن کیے جائیں صوبوں کے جو داخلی اور آہ ایکزٹ والے آہ راستے ہیں وہ بند کر کے وہاں پہ سرولینس اور سکریننگ کی جائے اور آہ سختی کی جائے اور حتیٰ کہ آہ ڈسٹرک لاک ڈاؤن بھی کیے جائیں کہ آہ زلائی سطحوں پر بھی جو داخلی یا خارجی آہ راستے ہیں ان پہ سکریننگ اور سرولینس کی جائے آہ تاکہ آپ اس کو پریونٹ کر سکیں ابھی تک صرف ہمارے پاس جو کیا ہو رہا ہے وہ پروپر جو کیا ہو رہا ہے وہ پریونشن آہ وہ آہ آہ احتیاط ہے وہ احتیاطی تدبیر ہیں یا آہ آپ کہہ لیں کہ پرکاشنری میجرز ہیں اس کی اس طرح کا علاج ابھی آہ دریافت نہیں ہوا نہ ویکسین دریافت ہوئی ہے کہا جا رہا ہے لیکن آہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو آہ پہلے ڈیکلیر کیا گیا کہ وہ ستیاب ہو گئے دوبارہ سے پھر وہ آہ کچھ دنوں بعد دوبارہ سے وہ اس وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں تو ابھی اس کا نہ تو کل پروپر علاج دریافت ہوا ہے نہ ویکسین دریافت ہوئی ہے سو ابھی آہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ پروونس لاگ ڈاؤن کیے جائیں اور ستائی لیول پر ڈسٹرک لاگ ڈاؤن کیے جائے اور داخلی خارجی راستوں پر سکریننگ سرولینس کی جائے اور کرٹین آہ جو آہ جو آہ کرنٹین آہ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ آہ دو ہفتے کی بجائے تین ہفتے یا میکسیمم ایک مہینہ کیا جائے اور یہاں پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے جیسے اب بلوچستان کے علاقوں میں تنبو آہ لگائے گئے اور انہیں کہا جائے کہا جاتا ہے یہ کرنٹینہ ہے نو یہ کرنٹینہ نہیں ہے آپ کو اس آہ کوئی بڑے اسپطال مقصود کرنے پڑیں گے بڑے وارڈ مقصود کرنے پڑیں گے تب جا کے آپ اس کو کیوں کر سکتے ہیں آپ جیسا کہ سکھر میں آہ اچانک سے وہ بریک ہوا ایک سو بٹیس آہ لوگ وہاں پہ انفیکٹیڈ ہو گئے وہ کیسے ہو گئے وہ کیسے پہنچے مطلب وہ اگر ایران سے واپس آئے ہیں یا کہیں سے بھی انفیکٹیڈ ایریا سے واپس آئے ہیں تو ان کو کرنٹین میں کیوں نہیں رکھا گیا اور اگر رکھا گیا ہے تو میرے خیل میں کم دن رکھا گیا دو دن دو ہفتے رکھا گیا ہے جبکہ اس کی مدد تین ہفتے یا ایک مہین ہے سو آہ it's time for the province lockdown and district lockdown for prevention of the coronavirus in pakistan thank you